الحمد للہ اللہ بڑیع السماوات والأرض وشکر للہ اللہ جعل الشمس دیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفی خیر الورا نور الہدا فخر الرشل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ جل اجتبا عثمانہ این الحیاء المرتضاء بحر الکرم اللذی جاء بالصدقی وصدق بھی اولائکہم المؤمنون حقا ادھر صدیقِ اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے ادھر فاروقِ عاظم پر عدالت ناز کرتی ہے ادھر عثمانِ غنی پر شرافت ناز کرتی ہے علی المرتضاء پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابنِ علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے زہرہ و بدعات و نوری ہی سبتا و سر و شروری ہی اما و فی منشوری ہی زہرہ و طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے زہرہ و عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے زہرہ کے ہر قیام پر قدرت کو ناز ہے گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے من ندانم ازو شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارضی قالوا انما نحن مشلعون صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی ما کانا محمد ابا اہد من رجالكم و لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و قان اللہ بکل شین علیمہ ان اللہ و ملائکتہو یشلون علن نبی یا ایوہا الذین آمنو شلو علیہ و سلمو تسلیمہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ و علیہ وآلہ زیبِ مصندِ صدارت امامِ عاشقان محققِ دوران اللامہِ زمان فصیحِ اللسان معتمدِ آلیمہ تاجُ الْعُلَمَا تاجُ الْحُکَمَا تاجُ الشُلَحَا سِرَاجُ الشُلَحَا شاہِبِ فَحْمُ زَقَا معلمِ فَقِیَحَا سبحان اللہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت مطلعِ انوارِ رحمانی ممبعِ اسرارِ شمدانی کاشفِ رموزِ پہنانی فانوسِ نورِ حقانی سبحان اللہ آپ کے علاقے کی علمی اور روحانی شخصیت میری مراد حضرت پیر زمان اللہ نوری صاحب دامت برقاتم القدسیہ آپ ان کی زیارت بھی فرما رہے ہیں تحدثِ نعمت ہے کہ فقیر آپ کے سامنے آج قرآن پڑھے گا سبحان اللہ آپ کے علاقے کے علماء اکرام بالخصوص علامہ سلطانی صاحب اللہ آپ کی عمر میں برکتوں کا نزول فرمائے عرب و عجم میں جانا جانے والا خوبصورت نام نکابت کی دنیا کے شینشاہ آلِ رسول آلِ نبی اولادِ علی پیر زادہ سید زادہ سید محمد اکرم علی شاہ گلانی حافظ اللہ تعالی اللہ آپ کے اقبال میں بلندی فرمائے اسٹیج پہ جلوہ گر علماءِ اضام اور آج کی محفل کا انعقاد کیا آشقِ رسول محبِ بطول محبِ اولادِ بطول حاجی کرامت علی صاحب اور آپ کے رفاقاء بالخصوص آستانے سے محبت رکھنے والے حافظ محمد آصف صاحب اور آپ کے برادران اور دیگر میاں برادران اللہ حضور کا شدکہ ان کی عمر میں برکت اور رحمت کا نزول فرمائے استقبالیہ خطبہ ہوا فقیر نے خطبہ پڑا اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں تو ساری رات کا سفر کرتا ہوا شبو چھے وجہ پہنچا پاک پتن شریف کی سرزمین میں جا کے اولادِ گنجِ شکر کے سامنے قرآن پڑا رات تو آپ میرے علاقے کے فقیر آپ کے علاقے کا تو اگر تھکاوٹ ہے رات زیادہ ہو گئی ہے تو میں عرض کرتا ہوں آپ دعا فرماتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں پچھلے دنوں کچھ معاملات ہوئے ہیں ملک میں جاگ رہے ہیں آپ نین تو نہیں آ رہی کچھ معاملات ہوئے ہیں پچھلے دنوں ہمارے ملک میں فساد کی شکل اختیار ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے وجہ توہینے رسالت شاہ باش شاہ باش وجہ کیا جیتے رہو میرا بیٹا عمر دراز ہو تیری سلامت رہو ہم نے دھرنے دیئے بھئی دیئے ہم نے پہلے بھی دھرنا دیا تھا پچھلے سال انہی دنوں میں وجہ ختمے شاہ باش شاہ باش جیتے رہے حیاتی ہو برکت ہو عمر دراز ہو ہون اگر تسی تھکے نہیں تے میرا دل پیا کر دائے قرآن کھول کے دفعہ ختم نبوت کیے تے قرآن کھول کے دفعہ عزت رسول کیے اے دروں آواز اچھی آ رہی ہے اے دروں اچھی آ رہی ہے پچھے کوئی نیندہ غلبائے تے میں چھڑ دینا ہوا دیکھو میرے علاقے کے باشعور سنی غیور نوجوانوں تم جانتے ہو کہ پورے پاکستان میں قرآن پڑھنے کی میرے مرشد نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اگر آپ کہیں تو میں سورہ احضاب کی آیت سے بات شروع کروں جی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ میں دوبارہ پڑھتا ہوں بیٹا اگر اٹھنے نیچے کر کے بیٹھے جو جوان ہیں جو بزرگ ہیں وہ جیسے مرضی بیٹھو جو بیمار ہیں وہ جیسے مرضی بیٹھو جو جوان ہیں اب آپ نے قرآن سننا ہے اور اپنی سماعتوں کو بیدار کرو مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ چند اکیلہ والو گرد و نوا سے آنے والو مل کے ترجمہ کرنا ہوگا اللہ فرما رہا ہے مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ بیٹا وسل نہ ہو مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ جب تک آخری بندے تک میرے ساتھ قرآن نہیں پڑھیں گے میں کیسے آگے چلوں گا نہیں چلنے والا میں دوبارہ تلاوت کرتا رکھ بے شک اتمنان سے سننا ہے مجھے اگلے دس پندرہ بیس پچیس منٹ جتنی دراب برداشت کریں گے لیکن میں جلدی اجازت آج لے لوں گا مَا قَانَ مُحَمَّدُنْ اَبَا اَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ مُحَمَّدْ تُم مردوں میں سے کسی کے باپ جتنا کثیر مجمع ہے نا ابھی آواز قرآن کے ترجمے کی مجھے اتنی آئی نہیں اس میار پہ ابھی آواز نہیں آئی میں پھر عرض کرتا ہوں بیٹا بیٹا گفتگو نہ کرو میرا بیٹا اب صرف قرآن سنو گفتگو نہیں کرنی مَا قَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ مُحَمَّدْ تُم مردوں میں سے کسی کے باپ جی کافی بہتری آئی ہے لیکن ابھی وہ تبدیلی نہیں آئی جو آنی چاہیے کافی بہتری آئی ہے لیکن وہ تبدیلی ابھی نہیں آئی جو آنی چاہیے آج موضوع نہیں وگرنا ہم نے ایک پورا جمعہ تبدیلی پر بھی پڑھایا ہوا ہے ان اللہ لا يغجر ما بقوم جی پو جی شاباش شاباش ان اللہ لا یہ سورہ الراد کی آئیت ہے تیرہ نمبر سورہ کی ان اللہ لا يغجر ما بقوم اللہ کبھی بھی اس قوم میں تبدیلی نہیں لاتا حتی یغجر ما بانفسہم اے تبدیلی بار نہیں آنی تبدیلی جدو آنی ہیں اندرو آنی ہیں جدو اندر تبدیلی آگئی تھے بار آپ پہ ہی آ جائے گی چلو یہ تبدیلی کبھی پڑھیں گے کبھی آئے تو اس پہ بقاعدہ ڈیٹ گھنٹا میں نے سیالکوٹ کے جمعہ شریف میں گفتگو کی ہے تبدیلی کیا ہے تو کچھ تبدیلی آئی ہے آپ کے بولنے میں لیکن وہ استماعہ مجھے نہیں مل رہا جو میں چاہ رہا ہوں مجھے وہ شماعہ نہیں نہ مل رہا جو مجھے ضرورت ہے میں دوبارہ ترجمہ دیتا ہوں مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ مُحَمَّد تم مردوں میں سے کسی کے باپ سلامت رہو صدا سلامت رہو صدا جیو صدا حب آباد رہو لو جی یہ ترجمہ وہ ہے جو اردو میں ہے اور سلیس اردو میں ہے میرے مرشد نے مجھے ملکہ دیا ہوا ہے اگر آپ ڈیٹھ گھنٹا بھی کہیں گے تو میں انگلش میں بھی بات آپ سے کر سکتا ہوں لیکن کیوں ایسی مشکل باتیں کر کے جاؤں کہ صبح تک سوچ میں پڑے نہیں پتہ نہیں رات کیا باتیں ہوئی ہیں میں اسی ترجمہ کو زلہ گجرانوالا کی ٹھیس پنجابی میں کرنا چاہتا ہوں کراچی سے لے کے پشاور تک میں گجرانوالا کا نام لیا کرتا ہوں ٹھیس پنجابی میں اس کا میں ترجمہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ جاد رہے ہو مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ عَبْدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ اِذَا پنجابی ترجمہے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں اوے کائناتا لے ہو اے میرا رسول توڑا ابا نہیں یارہ اس سے آسان تو نہیں نہ میں کر سکتا اس سے آسان تو ہو نہیں نہ سکتا میں پھر موقع دیتا ہوں تاں کے آخری بندے تک یہ میرا پیغام چلا جائے ابھی تو میں نے عزتِ رسول پہ قرآن پڑھنا ہے ابھی تو میں آپ کو جگا رہا ہوں کہ آپ جاگ جائیں ختمِ نبوت سے بات کریں گے عزتِ رسول تک جائیں گے موقع کی مناسبت پہ بات کرنے کا میں عادی ہوں جو محول ہے ہم اسی پہ قرآن پڑھتے ہیں مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ عَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ اوئے چندہ کلہ والے ہو اللہ فرما رہے ہیں اے میرا رسول توڑا ابا نہیں یار یہاں تک میں مطمئن ہوں میں پشلوں پہ مطمئن ہی نہ ہو رہا میرے میار پہ آئیں گے تو میں آگے چلوں گا نا میں پھر ترجمہ دیتا ہوں ایک موقع اور دیتا ہوں سنو اے چندہ کلہ والو اللہ فرما رہا ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ عَبٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَا قِرْ رَسُولِ اللَّهِ اے میرا یار توڑا ابا نہیں اس سے آسان تو نہیں نہ ہو سکتا اے میرا یار توڑا ابا اجھے بندے چک بیٹھے نہیں اے میرا یار توڑا ابا جو کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں جو سٹیج پہ ہیں سارے قرآن پڑھیں گے میں جلدی چھوڑوں گا آج انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جب بارہ بجے کے بعد خطاب شروع دس پندرہ بیس منٹ کا میرا ٹارگٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں میں لے کے جاؤں گا لیکن اگر آپ کی استماع بڑھتی گئی اور سماعت بڑھتی گئی اور آپ کا ذوق بڑھتا گیا پھر میں دیکھوں گا اور پھر میں اندر سے ڈسین کروں گا شاید تبدیلی آئی جائے پھر شاید تبدیلی آئی جائے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ اے میرا رسول توڑا اببہ نہیں اے میرا رسول توڑا اببہ بڑا اچھا کیا یہ آپ نے بہت اچھا کیا مجھے زیادہ تسلیح ہو گیا مجھے اور اتمنان ہو گیا اے میرا رسول توڑا اببہ نہیں اے میرا یار توڑا اببہ اجھے بھی بندے چھوپ نہیں اے میرا یار توڑا اببہ یارا دیکھیں میری بات سنیں گفٹ یونیورسٹی کے ڈائز پہ ہم جتنی مرضی جتنی مرضی ہم وکیبلری کھول کے بیٹھ جائیں اور جیسی جیسی مرضی مشکل اسطلاح پڑے لیکن آج اگر آسان باتیں نہ کروں گا تو پھر سمجھ کیسے آئے گی میں پھر عرض کرتا ہوں جی قرآن پاک کی طرف بی کنسنٹریٹ یور مائن ٹوورز دہ ہولی قرآن پلیز قرآن کی طرف توجہ کریں مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ اے میرا رسول اے تو اڑا ابا نہیں اے میرا رسول اے تو اڑا ابا شاباش اے میرا یار اے تو اڑا ابا یار اے ابو بکر مرشید اے تو اڑا ابا نہیں اے میرا یار اے تو اڑا ابا اچھا یارا اگر توجہ بڑھ رہی ہے قرآن پاک کی طرف تو مجھے سورہ حجرات یاد آ رہی ہے یہ انچاس نمبر سورہ ہے اگر آپ کہو تو میں اس کی پہلی اور دوسری آیت کو تلاوت کر لوں کمال ہے کمال ہے میں نہیں کر رہا نا گبراؤ میں واپس آ گیا مَا قَانَ نہیں میں نہیں کر رہا یار کیا ہو میری بات سنیں اچھا نہیں سنو یار کراچی سے لے کے پشاور تک سٹیجز پڑے ہوں ہیں کہیں اور جا کے ہو جائے گا ٹھنڈے بندوں میں میں ترجمہ نہیں کر سکتا شیخ میرے سامنے بیٹھ جائیں گے میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کے ترجمہ سناؤں گا میں چھپ بندوں میں بات کرنے کا آدھی نہیں نا یارا میں کیا کروں آج دارے ایف سال یا رسول اللہ آج دارے ختم نبود زندہ آباد زندہ آباد آج دارے ختم نبود شاباش ہوں ٹھیک ہے وہ کوئی تھے گوڑا کوئی تھے میں ضرور رکھے چلنا گا اے میرا یار اے توڑا اببا اے میرا رسول اے توڑا اببا لاؤ اب شورہ حجرات سنو یہ انچاس نمبر شورہ ہے اس کی پہلی اور دوسری آیت ہے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہاں لذین آمنو لا تقدمو بینہ یدی اللہ ورسولہ ایمان آلے ہو جدو مصطفیٰ ٹور پیننا تے او نہ دے اگے نہ ٹوریا کرو ایمان آلے ہو جدو محمد ٹور پیننا تے او نہ دے اگے نہ ٹوریا کرو برابر بھی نہیں ٹورنا اگے بھی نہیں ٹورنا اے نہ دے پچھے ٹوریا کرو اے مولا وجہ کیے اللہ فرمایا میرا یار اے توڑا اببا نہیں نا اے میرا یار اے توڑا اببا نہیں نا میں جلدی سے دوسری آیت پہ آگیا کیونکہ آپ کی شماعتیں بیدار ہوتی جا رہی ہیں دوسری آیت پہ آگیا دوسری آیت میں ارشاد ہوا جس محفل میں محمد آ کے بیٹھ جائیں اپنی آواز کو مصطفیٰ کی آواز سے آئستہ رکھا کرو اپنے لہجے کو مصطفیٰ کے لہجے سے پست رکھا کرو اپنی آواز کو حضور کی آواز سے آئستہ رکھا کرو خبردار اے دس ہم نے بے کے اچھی نہیں بولنا ہولی بولیا کرو خبردار اس کے سم نے بلند نہیں بولنا آئستہ بولا کرو اے مولا وجہ کیے اللہ فرمایا میرا یارے کوڑا ابا نہیں نا یہ میرا یار ہے تیرا باپ نہیں نا یہ میرا یار ہے تیرا ابا نہیں نا اے چند قلعہ والو یہ علف سے انہ آتوینہ کلکاوشر ہے کسی کا باپ نہیں یہ باسے بشیروں و نظیرہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ تانسے تلکرشلو فدلنا بادہم علاباب ہے کسی کا باپ نہیں یہ سانسے شمہ اور اشنل کتاب اللذی نستفینہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ جین سے جاہدو فی سبیل اللہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ سین سے سراجن و نیرہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ سین سے شاہدو و مبشرو و نظیرہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ دال سے دائین اللہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ دال سے زالیکل کتاب ہے کسی کا باپ نہیں یہ کعف سے کونو ما شابقین ہے کسی کا باپ نہیں یہ کعف سے قد جاکو من اللہ نور ہے کسی کا باپ نہیں یہ واؤ سے ومار سلنا کا رحمت اللی العالمین ہے کسی کا باپ نہیں یہ یاس یاسین ہے تیرا باپ نہیں جی آپ نجازت دو میں آگے چلنا چاہتا ہوں میری بات سنیں اگر قرآن سے تعلق ہے جتنی محبت قرآن سے حسینے کا لور لگا کے کہو شبان اللہ جلدی سے اے میرا یارے توڑا ابا نہیں اے میرا یارے توڑا ابا شاباش اے میرا یارے توڑا ابا توڑا ابا نہیں توڑا بھائی سمجھو یہ بیٹا ویڈیو ریکارڈنگ ہے قرآن کا لفظ سمجھو اچھی طرح سے رجالی کم یہ تم میں سے کسی کا باپ نہیں رجالی کم تم ہم نہیں تم نہیں یارا نہیں سمجھا سکا مجھے پتا ہے ابھی بڑی کتائی ہے میں نہیں بات کلیر کر سکا واضح نہیں ہوئی بات یارا پھر سمجھو قرآن کو مَا قَانَا مُحَمَّدٌ عَبَا عَدِمْ مِرْ رِجَالِكُمْ یہ رجالی کم کا باپ نہیں یہ تم میں سے کسی کا باپ نہیں یہ مولا یہ کم کہہ کے پکی کیوں کر رہا ہے اللہ فرمائے یہ سورہ علی عمران ہے یہ تین نمبر سورہ ہے یہ اس کی ایک سٹھ نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلْ تَعَلُوا نَدْعُوا اَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنْفُشَنَا وَأَنْفُشَكُمْ سُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَا جَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اِتْوَا ڈَوِشُكِسَ دَا عَبْبَنِي پَرْ حُسَيْنَ دَتِ عَبْبَائِنَا آئے آئے جیسے سمجھ آ رہی ہے میں اسے اپریشیئٹ کرتا ہوں تھنڈا نعرہ ہے چھوڑ دو نعرے نہ لگاؤ بھائی دوبارہ سنو مجھے پتا چلے میں آگے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا مجھے سمجھ آئے بندوں کی پڑھنا ہے کہ نہیں اتوہ ڈا عبا نہیں پر حُسین دا عبا ہے آئے یارہ جیسے سمجھ آ رہی ہے گاج کے کہو شبان اللہ یارہ اچھا چلے میں رکھو یار امام موسیٰ قاضم بیٹے ہوئے ہیں امام موسیٰ قاضم سے آکے بندے نے پوچھا امام تسی محمد دے پتر ہو امام تسی تے دھی دے پتر ہو دھی دے پتر تے پتر نہیں نہ ہوں دے امام موسیٰ قاضم نے اسے سمجھانے کے لیے سورہ انام کی تین آیتیں پڑھیں چھے نمبر سورہ ہے آپ نے تراسی چوراسی اور پچاسی نمبر آیت پڑھی کیا خیال ہے میں پڑھ نہ دوں سبحان اللہ جی جی ایسے نہیں جناب ایسے نہیں ایسے نہیں پچھلے بندے تک عوال رہے تاکہ میں پتا چلے میں نے تلاوت کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے سبحان اللہ مولا حکم کر امام موسیٰ قاضم نے فرمایا تجھے نہیں پتا ہم مصطفیٰ کے بیٹے ہیں آپ نے سورہ انام کی تین آیتیں پڑھی میں سنو پوچھنے والے وَوَحَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ كُلَّنْ هَدَيْنَا وَنُوْحَنْ هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَوْدَا وَسُلِمَانَا وَأَيُوبَا وَيُوسُفَا وَمُوسَا وَحَرُونَ وَقَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحُسِنِينَ وَزَاکَرِيَّ وَيَهْيَا وَعِسَى وَإِلْيَا سَا كُلُّو مِنَ السَّالِحِينَ آپ رومانگنا سوالنے ہوئے جوئے عیسیٰ علیہ السلام اپنی اممہ مریم دی وجاتو اسحاق دے پتر نے اسی اپنی اممہ فاطمہ دی وجاتو محمد دے پتر حسنا یار میری زبان پہ مریم کا نام آگیا میرا دل کرتا ہے میں بتاؤں نا مریم کون ہے میری بات سنو یار میری بات سنو سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ بیسیک اور مین پروپرٹی اف نبوت ہے نبی مست بی بیوٹی فل نہیں سمجھ ہے مجھے پتا ہے بات کی سمجھ نہیں آئی اوے نبی حسین اندہ ہے اوے نبی سونا اندہ ہے او چندہ کے لئے آ لیو نبی کانانی اندہ او بولو یار جسے سمجھ آ رہی ہے اوے نبی دیکھنا ہے تو چہرہ یوسف دیکھو نبی کا حسین نظر آئے گا لباسِ موسیٰ دیکھو نبی کا حسین نظر آئے گا لہجہِ دوت دیکھو نبی کا حسین نظر آئے گا رضاِ اسماعیل دیکھو نبی کا حسین نظر آئے گا سخاوتِ عیسیٰ دیکھو نبی کا حسین نظر آئے گا اچھا کچھ نظر نہیں آتا تو وہ نعرِ خلیل دیکھو نعرِ خلیل دیکھو نعرِ خلیل دیکھو ابھی بھی بندے چپ بیٹے ہیں یہ نار خلیل کیا ہے بڑی نار جلائی تھی نمرود میں جس نے حضرت ابراہیم کو نار میں پھینکنے کا ارادہ کیا تھا منجیک میں حضرت ابراہیم ہے ابھی آگ میں نہیں پہنچے نمرود پلید کی بیٹی اپنی چھت پہ کھڑی ابراہیم کا چیرہ دیکھ کے خیال کر دیئے کڈہ سون ہے کڈہ حسین ہے کڈہ پیارہ ہے میرے ابے خدایدہ دعویٰ کیتا ہے سارے بندے میرے ابے دنال لگ گئے ایک کڈہ سون ہے اگت جان لی تیار ہو گیا ہے اے دے پیر نہیں پہ ڈول دے کڈہ سون ہے آئے آئے چندہ کلہ والو یہ دل میں کانی چل رہی تھی ابھی ابراہیم آگ میں نہیں پہنچے اس کے دل میں چھت پہ کھڑی ہو کے دل ہی دل میں یہ کانی جب چلی نہ ابراہیم کی جب ابراہیم آگ میں گئے اس پلید کی بیٹی نے سوچا چلے انہوں بچاتے نہیں سکے انہیں اپنی چھت تو چھلانگ لگائی اگول جتو اگول چھال لائی ہے نا اللہ فرمائے جبریل جی مولا اے کاؤنے مولا پلید کی بیٹی ہے جبریل دا مالوی بانکہ نہیں ہونا چاہی دا مولا شڑن دے نیکڑا کلمہ پڑھے آئے اللہ فرمائے جبریل تو اے دے کلمی آدھا انتظار پہ کرنا ہے مہدے دل جو خلیل دی محبت میں نابیا چندہ کیا والو جس دل میں خلیل کی محبت آجائے جس دل میں خلیل دی محبت آجائے جس دے کیسے اغلا جملہ بولوں گا ٹھنڈے بندے میرے سامنے آگئے جس دل میں خلیل دی محبت آجائے جے آگو انہوں نہیں لگ دی تو جیڑا دل میں خلیل دی محبت آجائے ترنے بیٹھا رہے آپ اجازت دو میں آگے پڑھوں یارا گاج کے کہو سبان اللہ میرے سامنے یار جی میں عرض تو یہ کرنے والا تھا عرض یہ کرنے والا تھا اس کانے نے کہا ہے اس کانے نے کہا ہے آئی امدہ عیسیٰ رکھے کچھ سمجھ لاؤ اور کچھ لے بھی جاؤ اس کانے اکھ ہے میں عیسیٰ یار اس بے غیرت کانے نے کہا ہے اپنی کتاب میں کہ میں عیسیٰ ہوں اچھا ہم انہوں نے گلدہ جواب دیو کہ عیسیٰ علیہ السلام جان دے ہو نام سنے ہیں نا بادشاہ وقت بیٹھا ہے نا وقت دا بادشاہ بیٹھا ہے تے ایک عیسیٰ آگیا اس آکے آکھے آجی مصطفیٰ نو مندے ہو انہیں کہا ماننے ہساڑے نبی نے دنیا تو چلے گئے نے وصال کر گئے نے مر گئے نے ناؤزبیلہ نکلے کفر کفر نباش ہو انہیں کہا ہاں آپ اپنے قبریان ورجتی شریف فرمانے تو چلے گئے نے دنیا تو تے عیسیٰ نو مندے ہو سائی پیان دے بادشاہ وقت نو عیسیٰ نو مندے ہو آکیا ہوں مننے یا زندہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے شاہ باجیوں دے رو زندہ نے آکیا ہاں زندہ نے مننے یا ضرور مننے یا زندہ نے عیسیٰ علیہ السلام سلامت جڑا دنیا تو ٹر گیا ہے انہوں بھی مننا ہے تے جڑا زندہ ہے انہوں بھی مننا ہے من جا پھر تو عیسیٰ نبی ٹر گیا ہے تے ساڑا نبی عجیبی زندہ ہے ساڑا نبی عجیبی زندہ ہے بادشاہ پریشان ہو گیا ایک ہی بن گیا ہے جو تو بادشاہ پریشان ہویا ہے نا وزیرہ آنکھیا گل سن کبر آنا اذا جواب اگر تو انہیں نہ دے سکیا تے ہے نا مولا علیہ ایک پتروں نے بلانے یا بلانے یا نا امام موسیٰ قاظم نے بلانے یا نا آپ آنگے آکے آکے آپ کے جواب دینگے آپ بے کے گل کرنگے دینال آپ آکے جواب دینگے اوے چند اکیلہ والو یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے امام موسیٰ قاظم تشریف لائے یہ عیسائی پھر آ گیا اس بادشاہ نے ساری بات کی کہ یہ عیسائی بڑے عجیب جیب سوال کر رہا ہے ہم اس کے جواب نہیں دے پارے کہ آپ جواب دیں گے مولا علیہ اپتر فرمان دے موسیٰ قاظم تشریف فرما ہے عیسائی آکے سن نے آکے بیٹھ کے کہتا ہے عیسیٰ نو من دے ہو عیسیٰ نو من دے ہو ایدھر میری آکھیں چک پائیں جی دو آکھ ہے نا عیسیٰ نو من دے ہو امام موسیٰ قادم چیرہ اٹھا کے فرما دے ہاں ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس عیسیٰ نے ہمارے محمد کی بشارت دی ہے ہاں ہاں ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس عیسیٰ نے ہمارے محمد کی بشارت دی ہے ان آپ نے سورہ صف دی اٹھویں آیت پڑھ کے سنائی تیج یہ تو صفیح ہوتے میں پڑھ دینا نہیں لور نہیں لور اس پیار پر سبحان اللہ نہیں آ رہا میرا ارادہ کافی تھا پر آپ کا ارادہ نظر نہیں آ رہا اگر قرآن سے تعلق ہے اے چندہ کلہ والو گاج کے کہوں سبان اللہ جلدی سے زیرا ہم جدو ایس عیسائی آکھ ہے نا عیسیٰ نے ماندے ہو آپ نے فرمایا ہاں ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں ہاں ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں ہاں ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس عیسیٰ نے محمد کی بشارت دی اس نے کہا کیا بشارت دی آپ نے سورہ صحف کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم عیسیٰ وہ ہے جو مریم کا بیٹا ہے 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 ایسیٰ 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 وہ ہے جو مریم کا بیٹا ہے آئے آئے نہیں میں نہیں سمجھا سکا مجھے پتہ ہے میں نہیں سمجھا سکا عیسیٰ وہ ہے جو مریم کا بیٹا ہے اب امام موسیٰ قادم فرماتے ہیں سنو عیسیٰ کون ہے عیسیٰ وہ ہے وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِي یَاطِبٍ بِمْبَادِي اسمہو احمد عیسیٰ وہ ہے جہاں ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے آتے ہی کہا تھا مبارک ہوئے میرے بعد محمد آن والے نے ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جو محمد کی بشارت دے رہے ہیں جسے سمجھا رہی ہے قرآن کی گاج کے سبان اللہ کہلو جلدی سے مرحبا مرحبا ان اگلی گلتیں نے کرنی نہیں تھی اگلی نہیں فرنے کیتی جدو اگلی گلتیں نہیں نہیں کیتی مولا علیدہ پتر چیرہ اٹھا کے فرمان دنے گلتن ان ایک سوال میں بھی کرنا اچھا نہیں ضرورت میں آگے چلتا ہوں مَا قَانَا مُحَمَّدٌ ایک ماری گاج کے کھو اٹھ کٹ کے سبان اللہ جلدی نے یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے آپ فرمان دنے انہاں ہے نا انہاں قریبا ایسائی قریب ہویا میں نے گلت ناظرہ کرنا ماں سوال نہیں نہیں کیا جی کرو آپ فرمان دنے سنا ہے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز کے معاملے میں کچھ کمزور تھے جدو امامہ کیا ہے نا سنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نماز کے معاملے میں کچھ کمزور تھے اے عیسائی فٹا فٹ بول کے اندھر خدا کا خوف کھائیں نبی کے بارے میں آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں نبی ہو اور نمازی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی ہو اور نمازی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ مسکرہ کے فرمان دنے اے گل میں تیرے موہ اکڑانا چندہ سا تاں کے تینوں سمجھ آ جائے عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں نماز میں عیسیٰ جسے شبانہ ربی اللہ اللہ کہے وہ خالق ہے عیسیٰ اس کا بندہ ہے بولو یار جسے سمجھا رہی ہے یارہ کمال کر رہے ہو گج کے کمو شبانہ ربی اللہ جلدی نظرہ یارہ نبیوں سے کہتے ہیں سنوے نبیوں سے کہتے ہیں جس کی عطا عادتاً عرادتاً حاجتاً اشارتاً بنتی ہے عبادت نہیں ابھی نہیں سمجھائی کیسے آگے چلوں گا کیسے آگے چلوں گا نبیوں سے کہتے ہیں اے چند قلعہ والو بس یہ چار جملے سور میں نماز دعا کی طرف آ گیا نبیوں سے کہتے ہیں سنوے ختم نبوت کے اس چلسے میں آنے والو اور موضوع ختم نبوت سننے والو نبیوں سے کہتے ہیں جس کی عادتاً عداوتاً حاجتاً اشارتاً عبادت بنتی ہے اچھا ایک ایک جملہ سنو نبی کوئی کم آدتاً بھی کرے بندیاں واسطے عبادت بن جاندہ ہے نبی کوئی کم حاجتاً بھی کرے بندیاں واسطے عبادت بن جاندہ ہے نبی کوئی کم اشارتاً بھی کرے بندیاں واسطے عبادت بن جاندہ ہے نبی کوئی کم عداوتاً بھی کرے بندیاں واسطے عبادت بن جاندہ ہے میں جملے پھر بولوں گا پھر بولوں گا نبی کوئی کم ارادتاً کرے بندیاں واسطے عبادت بن جاند ہے نبی کو اکام حاجتل کرے بندیاں واسطے عبادت بن جاند ہے نبی کو اکام ارادتن کرے حاجتن کرے عدالتن کرے اشارتن کرے عرادتن حاجتن عبادتن اشارتن عدالتن حاجتن ارادتن اشارتن عبادتن بس یہ چار جملے سنو اور مجھے اجازت دو اگر مطلب ہے نبی کو اکام آدتن کرے آدتن کم کرے بندیانی عبادت بندائے مولا نبی تکیڑا کم عادتاً سی جیڑا سادھلی عبادت بنیا اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قول نحبت منہ جمیئن سماجاتینکم منی ہوتن فمنتبیہ ہدایا فلا خوفن علیہم ولہو یا حضنون میرا آدم جی مولا زمین پہ اترو حضرت آدم زمین پہ اترے حوا جی مولا زمین پہ اترو حضرت حوا زمین پہ اترے آئے چامدہ کلہ والو آخری بندے تک جملہ سننا ادھر سے آدم اترے ادھر سے ہوا اتری ادھر سے شیطان اترا ادھر سے ابلیس اور شیعتین اور چنات زمین پہ اترے جیسے ہی آدم زمین پہ آئے زمین پہ آتے ہی اللہ نے فرمایا میرا آدم ہے جی مولا اب میرا گھر بنا حضرت آدم نے اللہ کا گھر بنایا پتھر رکھا پھر پکڑا دوسرا پتھر رکھا پھر پکڑا پھر پکڑا پھر پتھر رکھا پتھر پہ پتھر 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 جب اللہ کے گھر کی دیواریں کھڑی ہوئیں نبی نے آدھتاں گھر کو یوں دیکھا دو قدم چلے پھر دیکھا پھر 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 دو قدم چلے پھر دیکھا نبی نے عادتاً بین دیا بین دیا چیس سات چکر لائے جدہ نبی نے عادتاً لائے نا اللہ کو عدا پسندائی اللہ ہمیں میرا نبی تو عادتاً لائے نے ہونے تھے بندے آکے عبادتاً لان گئے نبی اسے کہتے ہیں جس کی عدا عادتاً بنتی ہے عبادت نبی اسے کہتے ہیں جس کی عدا حاجتاً بنتی ہے عبادت نبی کی عدا حاجتاً حاجتاً جی میں پڑھوں گا جب آپ کی توجہ ہو جائے گی نہیں میرے میار پر نہیں آ رہے جی ہے آواز آپ کی بڑی اللہ ہے پر ابھی وہ میار نہیں آ رہا جی سارے بندے جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں ادائے نبی بیان ہو رہی ہے نبی کی ادا حاجتن عبادت بنتی ہے اب آپ کہیں گے ایسا کون سا کام ہوا جو حاجتن ہوا اور وہ حاجتن عبادت بنا ادھر دیکھ واشکر فیل کتابی ابراہیم ذکر کر کتاب میں سے ابراہیم کا انہو کانا صدیق نبی ابراہیم میرا نبی ہے تھک گئے ہو واشکر فیل کتابی اسماعیل ذکر کر کتاب میں سے اسماعیل کا انہو کانا صادق الوادی وکانا رشول النبی اے اباوی میرا نبی یہ تے ادھا پتر بھی میرا نبی ہے ان تو انہو پتے کہ باپ نے جی بیٹا خموش چھوٹے بچے خموش باپ نے پتر نو چکیا تے جا کے جنگل چھ رکھیا آگیا دینے چھو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا جوان بی بی کو جنگل میں چھوڑا بھئی چھوڑا خود واپس چل دیئے ادھر نبی کو حاجت ہوئی بھئی بولو اے جدو نبی نو حاجت ہوئی یہ تے نبی دی عمر چالی سال تھی نہیں توڑ دے پھر دے سن نہیں ماندی گودج سن اے دا مطلب ہے نبی ماندی گودج بھی نبی ہوں دے نہیں میں نہیں سمجھا سکا یار نہیں میں ابھی بھی نہیں سمجھا سکا اے تحفظ نمو سے رسالت کے نعرے لگانے والو نبی تو ماں کی گود میں نبی ہوتا ہے اگر آپ کہو تو یہ سورہ مریم ہے میں اس کی سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تائیس چوبیس بچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس تیس اکتیس بتیس تیتیس چوتیس پینتیس چھتیس سینتیس اٹھتیس انتالیس چالیس اکتالیس اور بتالیس تک قائطیں پڑھ لوں یہ ہم اپنے گجرہ والا میں بیٹھے ہوں میں ہیں آپ ہماری طبیعت سے آشنا ہیں ہم ایک ایک قائط پہ پورا پورا جمعہ پڑھنے کے عادی ہیں آپ کہو میں پڑھ دیتا ہوں نہ یارا یہ میرے سمجھ سورہ مریم ہے یہ انیس نمبر سورہ ہے یہ سولہ نمبر آیت ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسْقُرْ فِ الْكِتَابِ مریم وَسْقُرْ فِ الْكِتَابِ مریم وَسْقُرْ فِ الْكِتَابِ مریم وَسْقُرْ فِ الْكِتَابِ مریم ذیکر کرو کتاب میں سے مریم کا ذیکر کرو ذیکر کرو کدہ مریم کون ہے نبی ہے نبی دی مائے خیر ہو گئی تو اٹھی تے کرنا کیے بولو کون پیاند ہے تے کی ہوئے گا عبادت خیر ہو گئی تیری جمبر ہے عمر دران ہو گئی تیری یہ دا مطلب ہے جئی سہ دی عمدہ ذیکر عبادت ہے کہ وہ اگلا جملہ بولا گا چپ کر کے میرے سامنے بیٹھے نہیں بٹھا کہنا مولوی اَلُو دَسُو جئی سہ نبی دی عمدہ ذیکر عبادت ہے تے کی خیال جڑی محمد دی عمد تے جئی سہ نبی دی عمدہ ذیکر عبادت ہے کی خیال جو نہیں حسین دی اممہ لیکن جملہ اپنے دلاتے لکھنا چندے کے لئے والو عیسیٰ نبی وہ ہے جس کی اممہ کا ذیکر عبادت ہے ایک دن رسول فرما رہے تھے اگر آپ اجازت دو میں آگے قرآن پڑھوں یہ ٹھنڈا سبان اللہ گھر جائے جو گھر لے جو اللہ خیر کرے کلہ پہ کام آ جائے گا دسوے پہ کام آ جائے گا سبان اللہ تیجے سیدہ دا ذکر سنوائے پہ گاج کے کہنا پہے گا سبان اللہ وازکور فیل کتابی مریم یہ کر کرو کتاب میں تھے مریم کا مولا یہ مریم کون ہے اللہ فرمائے اذن تبذت من اہلیہا اذن تبذت من اہلیہا کر دیاں گے ترجمہ جو سارے رہل جنگے اذن تبذت من اہلیہا اذن تبذت من اہلیہا اذن تبذت یہ میرے سمجھے آ گیا اذن تبذت من اہلیہا جی جی مولا یہ کون ہے اللہ فرمائے اذن تبذت من اہلیہا عیسیٰ کی اممہ وہ ہے جو گھر والوں سے علیدہ ہو گئی اور مشلے پہ چلی گئی اذن تبذت من اہلیہا جیڑی کاروہ اذن تبذت من اہلیہا جیڑی کاروہ اذن تبذت من اہلیہا جو گھر سے علیدہ ہو گئی اپنے گھر والوں سے علیدہ ہو گئی جو گھر والوں سے علیدہ ہو گئی مسلے پہ جا کے کھڑی ہو اسے مریم کہتے ہیں جیڑی سارا دن مولا علی دی غلامی کر کے راتنو مسلے تی آئے انہوں فاطمہ کہیں دے نے اذن تبذت من اہلیہا جو گھر والوں سے علیدہ ہو گئی اب میں آگے پڑھتا ہوں میں آگے پڑھتا ہوں میں اہلی آیت دیکھ رہا ہوں آگے ارشاد ہوا فتہ غذت من دونیہم حجابن فتہ غذت من دونیہم حجابن فتہ غذت ترجمہ کاروہ جیڑے سمار لکھا ہو گئے تھے فتہ غذت من دونیہم حجابن 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 حجاب میں چلی گئی حجاب میں چلی گئی حجاب میں چلی گئی جیڑی بندیاں کلو حیاء کرے پردے میں چلی جائے انہوں مریم کہیں دینے جیڑی بندیاں کلو حیاء کرے پردے میں چلی جائے انہوں مریم کہیں دینے نہیں چاندے کلے والوں میرے سینے میں درد ہو رہا ہے آپ کے تھنڈے سمان اللہ کی وجہ سے میں دوں گا جب کچھ کے سمان اللہ کہہ لوگے میرے سامنے تو پھر ہی دوں گا نا فتہ غلط من دون ہم ہجابن جو پرتے میں چلی جائے جو بندوں سے حیاء کرے اے جو بندوں سے حیاء کرے اسے مریم کہتے ہیں اسے عیسیٰ کی امہ کہتے ہیں ایک دن اصول فرما رہے تھے صحابہ معاشر کا میدان ہوگا عوال آئے گی گردن جکالو فاطمہ کی سواری آ رہی ہے ہائے ہائے جو بندوں سے حیاء کرے اسے مریم کہتے ہیں کائنات جس کا حیاء کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں فتہ غلط من دون ہم ہجابن ہجابن پرتے میں چلی گئی اگے پڑھا فَأَرْسَلْنَا فَأَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا الیہا مریم کی طرف روحانا اپنی روح کو میں کہاں پہ چلا جاؤں ایک ایک لفظ پہ آئیتے ہیں ہم نے بھیجا فَأَرْسَلْنَا اوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نے کل کا مینج کی ہے جمعہ شریف بھی ہے رات کو بجوات میں خطاب بھی ہے صبح گیارہ بجے اچھ شریف پہنچ رہے ہیں میں نے گیارہ بجے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں نہیں بس بات ختم ہو یارہ بات ختم ہو اوہ اچھا چلو 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 رک جو دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں رک جاؤ فارسلنا ہم نے بھیجا الیہا مریم کی طرف روحانا روحانا اپنی روح کو ایک منٹ روحانا اپنی روح کو اللہ دی روح کی جے تھکے نہیں تے سورہ سوا دے تے اٹھتی نمبر سورہ تے تے اللہ دی کسمے دی ستر اکتر بتر تے اتتر چوہتر تے پچھتر نمبر آیت پڑھنا چانا نہیں کوئی بات نشاٹ کرتے بیٹا شاٹ کرتے رک جاؤ مولا تیری روح کی اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحی بیٹا بیٹا میری طرف بیٹی طرف وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ خَالِكُمْ بَشَرَ مِنْ تِين اے ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائیں مٹی سے قَادہ بشر بشر قَادہ بی کنسنٹریٹ دیٹ دس ایز دا روح مٹیریلہ فضلت آدم دس ایز بیسک مٹیریلہ فضلت آدم دس ایز بیسک منوفیکچرنگ مٹیریلہ فضلت آدم کی پلا مٹی بھئی کی کون بنے ہے شاباش شاباش صدا خوش رہو اے آدم علیہ السلام شاڑے کی لگ دینے خمال جواب دیتا جی ایک بری پھر دس او آدم شاڑے کی لگ دینے دیو انجھ آدم ہے کون سن نبی اے دا مطلب اے نبی سارے ہیں دا اببہ بولو جسے سمجھا رہی ہے اے دا مطلب اے نبی سارے ہیں دا اببہ محمد کسے دا اببہ رہی ہے اے دا مطلب ساڑا اببہ مٹی دا بنے ہیں ساڑا اببہ بندے پریشان کیوں گے نہیں یار آدم علیہ السلام اببہ جی نے تواڑے ساڑے اببہ جی قادے بنے نے پھر بولو ساڑے اببہ جی قادے بنے نے بس میں جلی چھوڑ رہا ہوں ساڑے اببہ جی مٹی دے بنے نے مولا ساڑا باپ مٹی دا بنائی ہے تے کوئی ساڑی گلوی کی تھی یہ سورہ دار ہے چھتر نمبر سورہ ہے میں اس کی دوسری آیت کو دیکھ رہا ہوں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنْسَانَا مِنْ مُتْفَتِنْ عَمْشَاجِ ایڈ وی کیریئیٹ ڈا مین وید مکس پرم دراب اوہے تو اڑا اببہ سا مٹی دا بنائی ہے توانو اوہ سا پانی دے ملے جلے کترنل بنائی ہے ایدہ مطلع بھی اسی پانی اببہ مٹی اسی پانی اببہ مٹی اسی پانی اببہ مٹی اسی پانی اببہ مٹی کیسے آگے چلوں گا اسی پانی اببہ مٹی وہ چندے کے لئے آ لیں ہو اے ویڈیو ریکارڈنگے ساتھی کسیوں نے کوئی لڑائی نہیں اے پہ قرآن پہ دا ساتھ دے سیدہ اپنے اپنے برگے نہیں سیدہ اپنے اپنے برگے نہیں سیدہ تھنڈا سنار میں کر لے جاؤ او جیدہ سیدہ اپنے برگے نہیں سیدہ اپنے برگے کیونے ہو سخت نہیں ہیں آپ اجازتوں میں آگے قرآن پڑھوں یا کھڑے ہو کے نارا لگائیں یہ کھڑے ہو کے سنائیں مجھے دونوات 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 گج کے لرا گج کے لبائق لبائق یا رسول اللہ لبائق 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 یا رسول اللہ لبائق فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا بات یہاں بات ختم ہوئی بات آخری آیت ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ہم نے جبریل نو مریم والکلے اے کون آیا ہے کون آیا ہے بات ختم ہو گئی ہے یہ لیں یہ لیں گفتگو تمام ہوئی یہ لیں نہیں نہیں ٹھیک ہے بات بات سا آئے سنا دیو منو بات سا آئے سنا دیو کون آیا ہے کدھے اللہ ہے شاباش آخری بندے تک قرآن پڑھ لو کدھے اللہ آیا ہے مولا کی لہن آیا ہے اللہ فرمائے قَالَا إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكْ لِأَحَبَلَكِ غُلَامًا زَكِيَّا اس مریم نو آ کے آکھے ہے مریم تینو میں پتر دین لگا تینو میں پتر دین لگا اے کون اندہ پتر دین والا جے کو سننی بیٹھے ہو سبان اللہ کہہ لیں دے ہو سنیہ دے امام اللہ حضرت عظیم البرکت شامد رضا خواب بریلوی آپ کے چھوٹے بھائی حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائی لاتا نہیں آنکھ والے جانتے ہیں عزو شانِ اہلِ بیعت اہلِ سنت کی عقیدے کے مطابق مصطفیٰ کے در کے دربان کو جبریل کہتے ہیں چاندے کے لئے آلے ہو جینا دے دردے نوکر پتر ورن دینے پھائے اوہ کئی مشلی نا جانی دی نہیں رہنے بھی رہنے بھی آگے چلتے ہیں اوہ کئی مشلی نا ایش جانی دی اوہ کسما رب جاوے جدی چڑ دی چوانی دی اوہ کئی مشلی نا ایش ڈھولن دی اوہ چپکار مہرے علی ایتھ جانی بولن دی تے ہاتھ گوھرے گوھرے نے ہاتھ گوھرے گوھرے نے ہاتھ گا دا شرمائیں مازاغ دے ڈورے لے تے گل موتی آنڈی کانی آن جنہ مدینے جانے کھوو شبان اللہ آہو نے ٹکڑ کڑنے میں کھڑا پلیوں دینے جنہی کسما توڑ جگہ توڑ جگہ کھا جگہ کھو شبان اللہ اے گل موتی آنڈی کانی آن اے سارے نبی آنڈا پیر لگ دا اے سڑے دل دا جانی یہ میرے داتا جی پڑا کرتے تھے فاضل بریلی شریف ہیں آپ فرمند نے ہتھ جوڑا پکھیان دا اے نالے ساڑا پیر لگ دا اے نالے چانن اکھیان اور جسے سمجھ آ رہی ہے گج کے کہلو شبان اللہ پورے گجرہ والے دے اندر مہمان نوازی دے مطابق وکھیا جائے تے چندہ کلہ سب دو اگے ہوئے اس سید بھی نے آلے رسول بھی نے اولاد علی بھی نے تے ذرا کو محبتہ اظہار کرو ہوں ذرا کو ماشاء اللہ جی میں شاہ صاحب نے انج موٹی پروچڑے نفارکے تے ذرا کو میرے نال ملکی آکھو ذرا نارہ تکبیر حالی تھوڑا جنہ ہے آہ تھوڑا جنہ اے میں تھوڑا جنہ غورتا ہوں نارہ تکبیر میں اللہ دیکھوں سے مٹھا کے سپیکر پران کرنا تو اٹھے سارنباد کے میرا بازوں نارہ تکبیر نارہ ریسالد نارہ ریسالد نارہ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت حضرت پیر سالی شاہ صاحب ہتھ جوڑا پکھیان دا چلو یرا بس آگے چلتے ہیں پھر صبح نہ لکھ اللہ پڑھ دینے بغیر عشقِ نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے بغیر عشقِ نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے قسم خدا کی خدا نبی سے نبی خدا سے جدا بغیر عشقِ نبی کسی کا بغیر عشقِ نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں کیوں 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 مقامِ سجدہ پہ جاکے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا بھائی سٹیج پہ نہیں ضرورت تو آگے چلتی ہے یار آگے قرآن پڑھ لیتے جسے ضرورت ہے گچکشو بان لکھ ہے نا پیڑا میرے سامنے مقامِ سجدہ پہ جاکے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں نارا رسالت نارا رسالت نارا رسالت جبریل آیا بھون آیا بس یہاں آخری آئے سنو رہا جادت جبریل آیا کون آیا جبریل آیا کدھے والا آیا شاباش کدھے والا آیا کیلین آیا پتر دین آیا اے حق کے قرآن سنندا کیلین آیا پتر بس بس مجھے اجازت بات ختم ہو گئی یہ دا مطلب ہے جتھے جبریل دین آوے او نمریم کہیں دینے جتھے جبریل دین آوے او نمریم کہیں دینے کیویں بولا اگلا جمعہ توڑی خیر ہو گئی سلطانی صاحب سلامت رہے قبلہ پہنچ گئے جتھے جبریل دین آوے او نمریم کہیں دینے اے چندہ کلا والو یہاں سے لے کے وہاں تک اور وہاں سے لے کے آخری بندے کا سنو قرآن جتھے جبریل دین آوے او نمریم کہیں دینے وَيُتْهَئِمُمِتْا مَعْلَا حُبِّهِ مِسْكِينَ اے میرا یار اے توڑا بس کی کیا بات ہے تواڑی کیا بات ہے دو وجدے دو وجدے نے پہے دو وجدے نے توسری اینج جاغ دے پہے ہو جو میں ہونے ہی تلاوت ہوئی ہے ہونے ہی بیٹھے ہیں تکریر سے چلو بس یارہ بس بات ختم ہوئی میرے بات سنیں سارا موضوع رہ گیا یارہ بس گفت گفت تمام ہوئی ساری گفت گفت میں رہ گئی نبی اسے کہتے ہیں نبی اسے کہتے ہیں بس بس آخری جملہ نبی اسے کہتے ہیں جس کی ادا حاجتاً عبادت بنتی ہے اے نبی اس طرح تشریف فرماؤوے نا تے نبی نا حاجت ہووے تے نبی دی اممہ اٹھے قدیو سپارتے تے قدیو سپارتے تے چار پھیرے ہوئی نا ست لائے نہیں گدیو سپارتے تے قدیو سپارتے تے قدیو سپارتے تے قدیو سپارتے چھے ہوئے نا ایک رہ گئے ہے آپ آس پارتے جا کے اینڈ کر کے پتر نوویں دیا سن فڑا فڑ جا کے دجھے پارتے جا کے اینڈ کر کے پتر نوویں دیا سن آپ پھر جا کے آپ تے پتر نوویں دیا سن اللہ علیہ وی ترکی نو جا کے بولو جسے سن جا رہی ہے آپ تے پتر نوویں دیا سن اچھا آپ جدو صفحہ تے اتر دیا سن آپ دبے پاؤں اتر دیا سن آرام نال تھلے جا کے آپ پھر دہوڑ کے او جتے دہوڑ دیا سن اللہ دیکھا رہے سبز لیٹا لگی آنے اللہ دیکھا رہے سبد لیٹا لگی آنے میں پھر عرفیہ کرنا اللہ دیکھا رہے سبد لیٹا لگی آنے اچھا ہور مطلب ہور بھی غلص رہو ہوتھے بھی سبد لیٹا لگی آنے تے جتھو تواب شروع کرنا ہوتھے بھی سبد لیٹ لگی جسے سمجھ آرہی ہیں میرے ساتھ بات کرے اللہ آج جیٹا ٹکٹ نکل لے جا کے سبد لیٹ تاک کی لے گا اللہ دیکھا رہے سبد لیٹا لگی آنے ہاں میں آگے چلتا ہوں یارہ بس یارہ بات ختم ہوئی نبی کو حاجت ہوئی نبی کی امہ نے چکر لگایا نبی کی امہ دھوڑ رہی ہے اوہ جتھے سبد لیٹ لگی ہے صفحہ مرواتے ہوتھے جا کے کی کرنے ایک ہو سارے رو پتا جے کی کرنے پھر بھولو کی کرنے اچھا پچھا بندہ ہو لیے لیوی اندہ ہوئے نا جی دو سبد لیٹا تیان پہ یڑا نا تے پھر دوڑنا ہے تے دوڑو گے کی آج ہو جائے گا یار عبادت ہوئی نا بولو یارہ سبد لیٹ تھلے دوڑو گے تے کی ہوئی گی تے مولا عبادت ہی کرنی ہے تے میں سبد لیٹ تھلے کھلو کے قرآن پڑھ لینا اللہ فرمائے خبردار قرآن پڑھنا ہے تے اتھے میرے کاردے کول آجائی تے دوڑ مولا گلے ہوئے کرنی تے عبادت ہی ہے نا سبد لیٹ تھلے میں نفل دو پڑھ لینا اللہ فرمائے نفل پڑھنے میں آتھے مقام عبراہیم تے آجائی تے دوڑ ایتھے دوڑ مولا میرے یہ لگتاں کوئی نہیں میں کیوں ہوں دوڑا ویل چیر تے بیجا پھر بھی دوڑ مولا لگتاں ٹوٹی یا نے کی کرنا ہمیں کوئی نہیں کسے ہوگا ایتھے چوک لیتے دوڑ مولا میں نہیں دوڑنا قرآن پڑھنے گا ایتھے نفل پڑھنے گا جب میرے کروں دوڑ ایتھا مطلب ہے دوڑنا پڑھنے گا جتھے نبی دی انما دوڑے اتھے بنیانی عبادت ہوں گی ہے پھئے اوہ در دوڑ لگی ہے ایتھا عیسیٰ علیہ السلام جنابی اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڈیا رگڑ رہے ہیں نبی اڈی رگڑ رہے ہیں پانی کے چسپے جاری پر اندھے ہیں اگر تسی تھکے نہیں ایتھا مینو ایک نبی اور یاد آگئے ہے جے کبھو تو پڑھ لوں اے سورہ بکرائے دو نمبر سورتیں سٹھ نمبر آئے تھے بارہ قبیلہ دے بارہ بندے بارہ قبیلہ دے بارہ بندے ہیں حضرت موشہ علیہ السلام کو لائے نے انہیں آکے آکھے یا نبی پیاس لگیئے اللہ برمائے وائی سفتس کا موشہ علی قومی فکن ندرب بیشاک الحجر میرا نبی ڈنڈا مار پتھر دے ڈنڈا مارن دی دے رہے فن فاجرات من حوشنا تا آشارات آئی نا ڈنڈا مارن دی دے رہے بارہ چشمے پتھر ویچو جاری ہوئے کدے ویچو بندے آجے ویچو بیٹھے ڈے ویچو آجے ویچو اپنے کدے ویچو ڈنڈے ویچو ڈنڈا ماریا موشہ علیہ السلام نے پاڑی کتھو کنے چشمے کنے بارہ 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 من جا پھر موشہ دے ڈنڈا نہ اکرے باروی والے دا بارہ بارہ کنے بارہ اے درے ڈنڈا مارے ہیں پانی پتھر ویچو تیوہ درے اڈیاں رکھ اڈیاں نے پانی اڈیاں ہی چو اڈیاں ہی چو زمین بڑی نرم ہونی ہے فٹا فٹ پانی نکلا ہے قادی پتھر 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 وہ در اڈی رگڑ رہے ہیں نبی تیوہ پانی پتھر ویچو اے دروڈ ڈنڈا باج رہے ہیں تیوہ پانی پتھر ویچو کھلو جاؤ کھلو جاؤ پتھر ویج پانی ہوندھ ہے آؤ جاؤ مریضیاں پاڑی ہیں تو ٹور جاؤ جاؤ نران کا گان دیا پاڑی ہیں ٹور جاؤ آپ پہی پانی نکل دے پہ پتھر آئی چو پتھر جو پانی ہوندھ ہے 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 بڑا کمال ہے ڈنڈا مار کے پتھر میں سے پانی نکالنا بڑا کمال ہے اے ڈی ران کے پتھر میں سے پانی نکالنا لیکن لکھو اپنے دلوں پہ چند اکیلہ والے ہو اڈی رگڑ کے جڑا پتھر ویچو پانی کڑے ہو نبی آمدے نے ڈنڈا مار کے جڑا پتھر میں چھو پانی کڑے انہوں نے نبی انہوں نے ایک دن مقامے ہو جائے پہ حضور تشریف فرما ہے شیابہ کیا کہ یا رسول اللہ مسکہ خوشک ہو گئی یعنی پانی مگ گیا ڈنڈا نہیں مارے اڈی نہیں لگ رہی آپ نے ہاتھ دراز کیتا ہے حضور دیئے پنجا انہوں نے چھو پانی جاری ہویا ہے جڑا پتھر میں چھو پانی کڑے انہوں نے نبی انہوں نے ہم بلند کر کے نعرہ اے رسال نعرہ اے رسال نعرہ اے حضرین نعرہ اے حضرین میں گلد سندو انہوں سید العارفین تشریف فرما ہے سید السوفیاء تشریف فرما ہے سید السالحین تشریف فرما ہے روحانی باباؤں کے بابا بیٹھے ہوئے ہیں یہ وجہ ہے جڑی تو انہوں نیند نہیں پیوم دی نرانی چیرہ تک دیو وہ تے قرآن شم نے سندیو یہ نیند تھوڑی ہم دی ہے بس جی گفت کو تمام ہو گئی مجھے معاف کر دینا مجھے معاف کر دینا دو بج گئے ہیں شورہ بکرہ کی بارہ نمبر آیت کو میں نہیں شیڑ سکا لمبی بات ہے نہیں شیڑ سکا شورہ مائدہ رکھے بیٹا یہ ویڈیو ریکارڈیں گے مجھے بات دینے دو شورہ مائدہ پانچ نمبر شورہ ہے شورہ مائدہ تیتیس نمبر آیت ہے گھر جا کے پڑھنا بس گفت کو تمام ہوئی میرا بیٹا رک جاؤ چیخ مار کے اٹھ کے بے گیا اپنیا اکھا ملدہ ہویا اپنی جوان تی نو کول بلا کے اندہتی یہ جوان ہو گئی ہیں گو دچ تینو پالے ہے میں بڑھا ہو گیا ہون میرا دل کر دائے کہ میں تینو وے کھا جدو کیا نا میرا دل کر دائے کہ تیئے میں تینو وے کھا اے گل جدو بس بس آخری جملے ہیں دو تین جملے ہیں بات تمام ہوئی ساری گفتگو پیاسی رہ گئی بلکل ساری باتیں پیاسی کوئی بات میں مکمل نہیں کر پیاسی تیئے دل کر دائے تینو وے کھا اس یہودی بابی جدو اے اکھے ہیں نا کہ میرا دل کر دائے میں تینو وے کھا اے دیتی قریب آکے آنڈی یہ بابا رونا بڑا وڈا حکیم آیا ہے جا کے گل کرنی آن کوئی گل بن جائے گی اے یہودی دیتی اپنے کرو نکلیے تے مصطفیٰ دیتی دا آکے بوہ کھڑکایا بس نہیں میں زیادہ طویل نہیں کروں گا بس جدو آکے سیدہ دا اس دروازہ کھڑکایا ہے نا سیدہ آواز دے کے فرما دیا اندر لنگ گیا جدو فرمایا نا اندر لنگ گیا اے یہودی دیتی مصطفیٰ دیتی دیا قدمہ نو پھڑکے آنڈیے سیدہ میرا بابا مادرزاد اندھائے تے آج چیخہ مار مار کے پہ اندھائے دل کردائے میں تینوں وکھنے تے میری یہاں اکھاں کوئی نہیں سیدہ چیرہ اٹھا کے فرما دیا نے کبرانی کیوں میرے بابا مسجد نماز ادا کرن واسطے گئے نے جدو میرے بابا آنگے آو سمن نشست آکے تشریف فرما ہونگے اپنی نالین اتارنگے تو رام نال نالین دے تھلے ہوں تھوڑی جنی مٹی جہرہ وہ داہرہ ہے طہارت کو ناز ہے جہرہ وہ آبدا ہے عبادت کو ناز ہے جہرہ کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے کوخد نہیں امام امامت کو ناز ہے شبان اللہ ہی کہہ دیو ہے یہ گل جدو سجدہ کی تھی ہے ایک جملہ ہو گیا ہے صرف دو جملے رہ گئے مصطفیٰ آگئے حضور آگئے اوئے حضور آگئے اوئے ستھو حضور آگئے اوئے کتے چلائے جاوہ اوئے حضور آگئے ارے لو محمد کی لو محمد کی تجلی سے لگائے اوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے اوئے ہیں ارے کشتیاں اپنی مولا جنہ سبان اللہ کبھے مدینے جاوے کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہمیں ہیں پر ہم کیا ٹوپے جو محمد کی طرح آئے چلو یارا بس بات ستھو ہوئی آپ نے فرمائے میرے بابا ہوں گے تھوڑی جنی مٹی لے جائیں بس یارا آخری جملے ہیں مصطفیٰ آگئے آکے جدو اپنی نشست جلوہ گر ہوئے نے نا اس یہودی دی دھی نے نا ادھر تک نا میرے حال بڑے آرام نل نا حضور دے قریب جا کے نا نا لیندے تھلے جدو ہاتھ پایا ہے نا مصطفیٰ ویش کے فرمائے نے پترا خیر ہے نا اس یہودی دی تی انہیں سم نے بیٹھی سجدہ دا چیرہ ویکھیا جدو سم نے سجدہ دا چیرہ ویکھیا نا سجدہ دوروں اشارہ کر کے فرمائے نے بابا انہوں لے جان دیو باس باس میں چھوڑ رہا ہوں ممبر بابا انہوں نہ لے جان دیو آپ فرمائے نے لے جا جدو کیا نا لے جا اس تھوڑی جنی مٹی تھلےوں اٹھائیے اٹھا کے تے اپنے ابوے دے کول پہنچ کے اندھیے لے ابا حکیم نے سرما دیتا ہی باس آخری جملے ہیں لے ابا حکیم نے سرما دیتا ہی اس جدو سرما پھڑے آئے نا اندھائے یہ اندھائے پترائے دا کی کرنا ہے اس آکھے ابا حکیم آکھیازی پہلی سلائی پاندے آئیں آئے آئے بس بات ختم ہوئی حکیم آکھیازی پہلی سلائی پترہ نیڑے کر اس جدو پہلی سلائی پائیے نا جند اکیلہ والو اور گرد و نوا سے آنے والو اس سلائی بعد جب پہنچیے آکھے جنور پہلے آیا ہے اللہ دی کس میں ہون ٹائم ختم ہو گیا ورنہ میں سورہ صف کی آئیت پڑھنا چاہتا ہوں میں تو سورہ تغابن کی آئیت بھی پڑھنا چاہتا ہوں میں تو سورہ مائدہ کی بھی ایک آئیت پڑھنا چاہتا ہوں نہیں نہیں چھوڑ دیا میں نہیں پڑھ رہا چھوڑ دیا نہیں پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا آہاں ناں گھبراؤں میں نہیں پڑھ رہا اچھا اچھا گاچ کے کہلے سبحان اللہ میں ایک آئیت پڑھ دینا ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمین باللہ ایمان لاؤ اللہ پہ ورسول ہی اور اس کے رسول پہ ونور اللہ انزلنا اور اس لور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ایدہ مطلب ہے قرآن نور ہے ایدہ مطلب ہے قرآن نور ہے ایدہ مطلب ہے قرآن نور ہے اے قرآن کیے بندے چپ بیٹھے نے قرآن کیے کوئی مولوی انکار کرے قرآن نور نہیں قرآن کیے اچھی بولو قرآن کیے عجیبی بندے چپ نے قرآن کیے لو فر ایس نور دیا انہ لو نہیں آئے انہ دیا انہ لے نور آئے یہ بات ختم ہو یا میں آگے چلتا ہوں اس پہلی سلائی پائیے آکھے چنور آیا ہے اس دوجی سلائی فٹا فٹ پائیے تے آکھے جدو نور آیا ہے نا آواز دے کے یہودی آن دیتی یہ حکیم دا نہ کیے آئے آئے جدو آکھے تیئے حکیم دا نہ کیے اس آکھے اب نہ پچھنا تو جنہ پلیتے ہیں وہ نہیں پاکے نہ پچھ میں پیانی یہ نہ نہ پچھ اس نور پہ گیا کہ کھلو جا کین آئے حکیم دا میں نور پھڑا وردست اس قریب آگیا کیا محمد تھنڈا سباناللہ ہے میں پھر نام لے رہا ہوں محمد آجے نے چپ بیٹھے نے محمد آجے نے چپ بیٹھے محمد 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 جنہیں کہ محمد اے نے کہا چھوری لیا لویں ہنگ دیا کھانے چاہیے دیا چھوری لیا آخری جملہ ہے شمدے کے لئے وہ چھوری پھڑ کے نہ چاکو پھڑ کے اپنی آگ کھچ مار دے جن крутی مار دے وہ میں نور وردہوں تا بتا بتا جوے جوے نور وقت دے جی زبان لیچہ نکلے شادو اللہ الہہ مَا قَانَ مُحَبْمَدٌ عَبَاءَ اَحَدِم مِن رِجَالِكُمْ اللہ حضور کا صدقہ لجپالوں کی عمر دراز ہو حاجی اکرم صاحب کی اللہ عمر دراز فرمائے علماء کا سایہ صدا سلامت رہے حافظ محمد آصف صاحب کی اللہ عمر دراز فرمائے تشریف رکھیں قرآن دادی کا پراسس ہے بلکل تشریف رکھیں یہ دیکھ لیں یہ ٹھیک ہے جیسے مرضی ہے لیکن بیٹھیں گے تو بہتر رہے گا وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبِلَغُ